ہیلو گائیز بیلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سبھی لوگ امید کرتی ہوں گے آپ سبھی بہت اچھے ہوں گے چہرے پر آلو کا رس کیسے لگائیں اسکین کے لیے آلو کے رس کے فائدے اور گلوئنگ اسکین پانے کے لیے گھرے لیو جیسے سوال عام طور پوچھے جاتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ صاف بدق اسکین پانے کے لیے واقعی آلو کا رس کیسے فائدے مند ہو سکتا ہے اس کے بارے میں ہم جانیں گے آج ہم یہی پیک بنائیں گے کہ ہمارے لیے آلو کا رس ہمارے گلو لانے کے لیے ہمارے فیس پر بہت کارگر ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر بلیچنگ پروپٹیز ہوتی ہیں جو ہمارے فیس کو انسٹینڈ بلیچ کر سکتا ہے میں نے ایک میڈیم سائز کا آلو لیا ہے اور اسے واش کر لیا ہے اب میں اسے پیل آف کر رہی ہوں کیونکہ مجھے آدھے آلو کی ضرورت ہے تو میں آدھے آلو یوز کروں گی باقی میں میں نے پاس میں ایک باؤل رکھ لیا ہے پانی بھر کے جس میں میں اس میں ڈال دوں گی کیونکہ آلو بھو جلدی کالا پڑ جاتا ہے اس لئے ہم اسے زیادہ لیٹ نہ کر کے اسے پانی میں ڈال دیں گے اب ہم کیا کریں گے جو ہاف پٹیٹو ہے اسے ہم کدو کس کر لیں گے کدو کس اچھ سے جو بارک ہوتی ہے اسے آپ اچھے سے کدو کس کر لیں اسے اور پھر اپنے ہاتھ کو واش کر کے اور ایک باؤل میں جس میں بھی آپ پیک بنانے جا رہے ہیں اس میں آپ اس کا رس نکال لیں گے آپ اس پہ سات دن اپلا کے دیکھئے آپ کا فیس اتنا گلوئنگ ہو جائے گا جو بھی آپ کے ڈاک سپورٹس تھے وہ دور ہو جائیں گے میں نے یہ رس نکال لیا ہے آپ کلین ہاتھوں سے کیونکہ ہم فیس کے لئے یوز کر رہے ہیں تو اپنے ہاتھوں کا اچھے سے واش کر لیں اور جو ہم نے کدو کس کیا ہوا ہے اسے بھی ہم نے رکھ لیا ہے کیونکہ اس کا بھی ہم یوز کر سکتے ہیں کسی بھی چیز میں اب ہم نے جو جوس نکال لیں گے اب اس میں ہم بڑا چمت بیسن ڈالیں گے اور پینچ آف ترمرک ڈال کے اسے اچھے سے فائن پیسٹ بنا لیں گے آپ چاہیں تو اس میں کسی بھی آئیل کو یوز کر سکتے ہیں میں نے اس میں شہد ڈالا ہے کیونکہ میری سکن ڈرائے ہے آپ چاہیں تو اس میں کرڈ بھی ڈال سکتے ہیں کرڈ بھی آپ کے فیس کو اچھے سے کلین کرنے آپ کے جو بھی ڈرسٹ ہوتی ہے اسے نکال لیں گے بہت اچھا کام کرتا ہے آپ اس میں کو سوفٹ بناتا ہے اگر آپ چاہیں تو وہ بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے صرف ہانی کا یوز کیا ہے اب ہم کا کریں گے اس اچھے سے مکس کر لیں گے آلو کی رس کو سکین پر لگانے سے سکین گلوئنگ ہوتی ہے بہت سے لوگ گھر پر توچہ کو چمکانی کے لیے گھرے لئے اس کے آجماتے ہیں لیکن کچھ اثر نہیں ہوتا ہے لیکن آلو کی رس میں اتنی اچھی پاور ہوتی ہے جو کہ آپ کی سکین کو پوشن دیتا ہے اور آپ کی سکین کو گلوئنگ اور کلیر بناتا ہے یہ آپ کی سکین کو سوفٹ بھی بناتا ہے آلو کو لمبے سامنے سے لوگ پریے روپ سے سبجیوں کے راجہ کے روپ میں مانا جاتا ہے اور اسے سکین کے لیے بھی بہت اچھا مانا جاتا ہے کیونکہ گلوئنگ سکین کے لیے گھریل اپائے میں سے ایک ہے کچھ دینوں تک سکین پر آلو کرس لگانے پر یہ آپ کی ہائپر پیگمنٹیشن کو دور کرتا ہے یہ سکین کے کالیپن کو دور کرتا ہے اگر آپ کی سکین سوست ہے بے جان ہے تو یہ اس کو بھی دور کرتا ہے اب جو ہے ہمارا پیک بن کر تیار ہو گیا ہے اب ہم اسے اپنے پیس پر اپلائے کریں گے اسے اچھو سے مکس کر لیں اپنے کلین پیس پر آپ اس پیگ کو لگائیں میں نے پہلے ایک لیئر لگائی ہے پھر دوسری لیئر لگائی ہے یعنی پورا پیک جو ہے میں نے اسے ایک بار میں ختم کر لیا آپ کو ہر بار لگانے سے پہلے یعنی ہر بار میں نیا پیک بنانا پڑے گا یہ آپ اسے سٹور کر کے نہیں رکھ سکتے آلو کرس آنکھوں کے نیچے دار سرکل اور جھوڑیوں سے بھی چھٹکارے جلاتا ہے یہ آنکھوں کے آس پاس جو بھی کالا پن ہوتا ہے اسے دور کرتا ہے آپ ایک کو اچھے سے اپلائے کریں اور یہ فیس پر اور اسے دس سے پندرہ میٹھ کے لیے درائے ہونے کے لیے چھوڑ دیں سیمی درائے جیادہ درائے ہونے نہیں دینا ہے ہمیں دس سے پندرہ میٹھ کے لیے سے بھی اسے چھوڑنا ہے آلو میں اینٹی آکسیڈنٹ کو پائے جاتے ہیں جو آپ کی سکین میں کساو لانے کا کام کرتے ہیں میں نے دیکھو اپنے پیک پہ پورا اپنے فیس پہ پورا پیک لگا لیا ہے اب اسے دس میٹھ کے لیے میں نے چھوڑ دیا ہے میں نے تھوڑا سا جو ہے اپنے ویڈیو کو فاسٹ کر رہا ہے اب ہم اسے ڈائریکٹ پانی سے واشنی کریں گے پہلے ہم کیا کریں گے ہمارے ہاتھوں سے ہم مساج کریں گے اپنے فیس کو 2-3 منٹس اچھے سے مساج کریں اور جہاں پہ بھی آپ کو ڈائریا ہے یا جہاں پہ بھی آپ کو یہ بلیک ہٹس وائٹ ہٹس کے پابلم ہوتی ہے وہاں پہ اچھے سے مساج کر کے اپنے فیس کو کسی بھی وائپ سے یا تشو سے یا آپ ساہین کی سے ساف کر لیں اس کے بار پھر تھنڈے پانی سے دھولیں آپ دیکھیں گے کہ میرے فیس پہ ایک شاہین دکھ رہی ہے میں نے اپنے فیس کو اچھے سے واش کر کے آئی ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے فیس پہ کتنے اچھے گلو دکھ رہا ہے جو بھی تھا ٹائننگ ہے جو بھی وہ اچھے